زو سفاری کی بنیاد تو 1982 میں رکھی گئی تہام اس کا بازابطہ استطاع 21 جنوری 2009 میں کیا گیا اتدائی طور پر زو سفاری میں مختلف 9 کے صرف 200 جانور موجود تھے لیکن دو سال کے مختلف عرصے میں جانور کے تعداد 200 سے بڑھ کر 747 ہو گئی ہے زو سفاری کے ڈیپٹی ڈائریکٹر یوسف پال کے مطابق ایک سفیر ٹائگر، ایک پیومہ، چودہ ہرن، انتیس چنکارا، نیلگائے اور سیاہ ہرن اور آٹھ جنگری بھیڑے ہیں جبکہ 677 پرندے ہیں ہرگز فار میں 700 سمدالی ہمارے برڈ اور جانور ہیں جس میں 70 برڈ ہیں اینمل ہیں اور 670 برڈ ہیں اینمل میں لائن، ٹائگر، چنکارا، سپارٹی ڈیر، کارا ہرن، نیلگائے وغیر شامل ہیں جبکہ برڈ میں پی فول کی مختلف قسمیں ہیں اس کے علاوہ کریرز ہیں، سویرز ہیں، پیجرز ہیں، مکاؤز وغیرہ ہیں زو سفاری آنے والے شہری خصوصاً بچے جنگلے حیال سے محضوظ ہونے کے ساتھ ساتھ جھونوں پر بھی خوب رتفندوز ہوتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ زو سفاری تفریقہ اہم مرکز ہے لیکن کہ جانور کی اقسام میں اضافہ ہو جائے تو ان کی سیرکولوس دوبارہ ہو جائے جانور کے لحاظے ہیں، جانور یہاں پہ کافی ہیں لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں، بڑے چریہ گھر میں جاتے ہیں وہاں آپ کو زرافہ ملتا ہے، الیفنٹ ملتا ہے بہت سارے جانور اور ملتے ہیں یہاں پہ اس طرح کے جانور کی تھوڑا سا کمی ہے بچے ان کی کمی محسوس کرتے ہیں اگر یہ الیفنٹ ہوتے، زرافہ ہوتا تھا ہمیں بہت مزا ہوتا تھا ہم نے جولے بھی لیئے ہیں اور مور بھی ہمیں بہت اچھ لگے جانور سب کے جو بھی ہوتے ہیں سب ہونے چاہیے سہولتیں ان کو دینی چاہیے اچھی بات ہے جانور چتنے زیادہ ہوں گے اتنے بھی پھر فیملیز بھی آئیں گی جو سفاری اپنی نویت کے منفع تفریقہ ہے جہاں جنگلی حیات کو اس کے اصل ماحول کے مطابق رکھا جاتا ہے یہاں انتظامات اور سہولتیں بہتر بنا کر زیادہ سے زیادہ شہریوں کو جو سفاری کی طرف راگر کیا جا سکتا ہے کیمرمین امران صدیقی کے ساتھ ایمن تاہر سیڈی پوری ٹو